دیر رات کو جل محل روڑ پر سڑکوں پر اتے لوگ دراصل ایسا ماجیک تتو سے بچنے کے لیے کولونی کے لوگوں نے بڑا گیٹ لگایا ہوا ہے لیکن گیٹ کے پاس ایک ہوتل اور ہوتل کے مالک کو گیٹ سے پریشہ نہیں ہو رہی تھی اس دوران ہوتل مالک نے ودایق رفیق کان پر فون لگایا اور ودایق کان بھی دیکھے ہوتل مالک کے سمرتن میں ایسے میں حضرت علی کولونی کے لوگ آگ بھولا ہوئے برمپوری تھانا پولیس سے موقع پر پہنچی اور مقدمہ درج کیا کار سے اڑایا گیٹ سی 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 ٹیو میں کیت ہوا ویڈیو کے آدھار پر ہو رہی ہے اجاج پردال بہت جلد کار اور کار ڈرائیور آئیں گے پولیس کی گرفت میں یہ کیا ماملہ ہے یہ کالونی کی سیفٹی کے لیے گیٹ لگایا گیا تھا پوری کالونی کی رضا مندی سے ہوتل والے یہ کریمسن پارک والوں سے بھی بات ہو گئی تھی ان سے یہ ہوا تھا کہ گارڈ رکھیں تو ہم نے ان کو کہا تھا گارڈ آپ کا آئے گا چابی ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ کو جب ضرورت ہو تب آپ کھول لینا جب آپ کو ضرورت ہو کھولنا بن کرنا آتو آتو یہ ذمہ داری آپ کرے گی ہم نے گیٹ لگوا کے پرسو تالہ لگایا چابی یہاں اسٹینڈ پہ دے دی تھی رکشہ اسٹینڈ پہ اور ایک چابی وہاں دے دی رات کو دو بجے آگے ایک بار ہم کھلوا کے گئے ان کے بچے آئے پرسو رات کو یہاں آ کر گیٹ بند دیکھ کر رکشہ والے کو تڑی دی گیٹ کھول کس سے پوچھ کے گیٹ لگایا کنے تڑی دی تھی یہ اسمان نام تھا شفی بھائی کا لڑکہ آئے شفی بھائی نوالٹی والے یہ کریمسن پارک والے لیلی پولے ہو گیا یہ تھے ہم نے چابی جے دی بھائی یہ چابی لو تمہیں ضرورتوں کھول لینا اس کے بعد کل پولیس بھیجی انہوں نے پولیس والے ان سے بات کری ہم نے کالونی والوں نے انہوں نے کہا ہم کیا کر رہے ہیں رفیق خان نے ہمیں بھیجائی یہ میلے رفیق خان نے ہم نے ان سے بات کری تو وہ بولتا ہے آپ گیٹ یہاں سے اٹھا کے ادھر لگاؤ آگے پیشے والے چورائے پہ لگاؤ یہ راستہ چھوڑ دو یہ بیس مکان ہے یہ کالونی یہاں سے دونوں راستہ چالو ہو رہا ہے جبکہ ایمیلے رفیق خان کا تو ایریا بھی نہیں لگتا ایمیلے مہی جوشی کا ایریا ہے یہ ان کا ایریا ہی نہیں ہے پورا یہ راستہ ہے یہ چھوڑ دیں وہاں لگائیں یہ کہاں جائیں کہ کالونی والے ایمیلے رفیق خان نے جو پولیس بھیجی تھی اس میں بلکل ایف آئی آر درج کرا دی ہم نے تھانے میں انہوں نے بولا جانچ کریں گے تپتیش کریں گے ایف آئی آر کی کوپی دو جن کو یہ ایف آئی آر کی کوپی ہے انہوں نے کہاں تپتیش کریں گے جانچ کرتے ہیں اب کل رات کو پولیس کے بعد پہلے پولیس بھیجی رفیق خان کا فون ہو گیا اس کے بعد دو بجے ہم تعلیم لگا کے گئے ہیں صبح پانچ بجے گیٹ اڑا کے چلے گئے گاڑی سے گاڑی کون تھی تھی کن کی گاڑی تھی وہ اب وہ گاڑی پیچھان نہیں ہوئی ہے باقی ادھر سے آئی تھی گاڑی وائٹ کلر کی کون تھی ہے بریزہ 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 گاڑی تھی ادھر سے بہت تیزی سے آئی ہے ہمارے پا ویڈیو ہے کیمرے سے یہ کیمرے لگے ہوئے رہے ہیں اس سے ویڈیو لیا پورا بہت تیزی سے آیا ادھر سے گاڑی لے کے اور سیدھا گیٹ اڑا کے نکل گیا بار کل رات کو کیا ہوا تھا کل رات کو کولونی سے دو تین لوگوں کے فون آئے کی پک اپ والے آئے ہوئے برمبوی تھانے سے اور وہ گیٹ کھولنے کو لے کر کے زبادستی کر رہے ہیں یہاں پک اپ سے آ کر کے ہم سبھی ذمہ دار لوگوں نے آ کر کے بات کری کیا سمسیا ہے انہوں نے کہا کی ہم رفی خان صاحب کے آدیش پہ آئے ہیں اور رفی خان صاحب نے ہمیں بھیجا ہے رفی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہوتل کریمسن کو دکت ہوتی ہے ان کا راستہ بند کر دیے گا ہے جبکہ یہ کولونی کا عام راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولونی کا عام راستہ کو بند کیا ہے ساڑھے گیارہ اس کا سمجھ رکھا ہے بند کرنے کا صبح پانچ بجے یہ کھل جاتا ہے سرکشہ کی درستی سے ہم نے یہ گیٹ لگوایا تھا اور اس لیے کیونکہ یہاں وانچوری راج دن ہو رہی ہیں لوگوں کا نشے کی عادتیں ہیں تو وہ نشیڑی یہاں پڑے رہتے ہیں رات کو ہم نے بوتلوں کی بھی فوٹو لیے اور وہ بھی ہمارے پاس میں موجود ہیں یہاں اندر لڑکے آ کر کے نشہ کرتے ہیں گانجا چرس وغیرہ کا نشہ کرتے ہیں کئی بار ڈپٹی صاحب کو ایس پی نورت کو ہم نے لکھا ہے اس کی سمجھے گا ابھی تک سمادہ نہیں ہو پا رہا تھا پولیس سے بھی تو جا گر گیا ہم نے اس کو گیٹ کو لگایا سب کے سیوگ سے گیٹ لگا چندہ کر کے لگا ہے پوری کولونی میں بھاری آکروش ہے اس بات کو لے کر کے اس بات کو ہم نے ہمارے ستھانیے ویدھائک جناب ڈاکٹر مہی جوشی جی کو بھی سوچیت کیا ہے اب جنتہ کی طرف سے ہم کہنا جائیں گے کہ اس بات کو آپ اپنے میڈیا کے ذریعے آگے فورورڈ کریے میں حضرت علی کولونی وکات سمیتی کا سچی ہوں امران ادھین نام ہے میرا یہی مکان ہے ہمارا سامنے ہی رہتے ہیں